اسلام علیکم کیسے ہیں سب خرید سے ہیں یہ جو ویڈیو آج آپ کے سامنے موجود ہے جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی بیسے تو بگنرز کے لیے لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ایڈبانس لیول کے لوگ ہیں یا جو دو تین سال سے ٹریڈنگ کرے ہیں یا چارپان سے ٹریڈنگ کرے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جو میں ایک تو مارکیٹ سٹکچر ہے مارکیٹ سٹکچر اس طرح سے میں اس میں بتانے والا ہوں کہ وہ مارکیٹ سٹکچر ایک نیو بی کو بھی فائدہ دینے والا ہے اور وہ بندہ جو ایڈبانس لیول پہ ہے اس کو بھی فائدہ دینے والا ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بیسیکلی کہ جب آپ کریڈنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری سٹریٹیجیز ہوتی ہیں آپ کے سامنے ایس ایم سی ہے آئی سی ٹی ہے آپ کے سامنے پرائیس سیکشن ہے آپ کے سامنے کینڈل سٹکٹ پیٹرنس ہیں کینڈل چارٹ ہے لائن چارٹ ہے آپ کے سامنے باہر چارٹ ہے وی ایس ای ہے آر ایس ای ای ہے والیم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن کریں تو کیا کریں صحیح ہے اب یہ جتنی بھی سٹریٹیجیز ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ سب کام کرتی ہیں صحیح ہے اور جو سائیکالوجی ہے وہ انہی سے ڈیویلپ ہوتی ہے اگر آپ کی سٹریٹیجی ٹھیک ہوگی تو اس کا آپ کی جو ایموشنس بیلڈنگ ہے یا جو آپ کے اندر ہمت جو پیدا ہوتی ہے رسک لینے کی اور ٹریڈنگ کرنے کی اس میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سٹریٹیجیز ہیں یہ صرف اور صرف مارکیٹ سٹرکچر کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں صحیح ہے سپیشلی پرائیس ایکشن ایس ایم سی کینڈلز کو دیکھ کر جو سٹریٹیجیز بنتی ہیں کینڈل کلوزنگ آپ نے بہت میرے چینل پر دیکھوں گے یہ ساری چیزیں بیسیلی پرائیس ایکشن ہیں اور یہ چارٹ کو دیکھ کر بنی ہوئی ہیں اور چارٹ پہ بھی کام کرتی ہیں اب کرنا گیا ہے آپ لوگوں نے جو میں آپ کو سٹریٹیجی بتانے والا ہوں یہ ہے تو ایک کمپلیٹ گائیڈ لیکن جن لوگوں کو تھوڑا سا شارٹ کٹ چاہیئے ان لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے لیکن آپ لوگوں نے کرنا گیا کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس پر محنت اچھے سے کرنی ہے مطلب یہ کہ پہلے اسے سیکھیں دو تین دفعہ دیکھیں چار دفعہ دیکھیں نوٹس بنانے آپ لوگوں نے اور نوٹس بنانے کے بعد کیا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ کو لائیو چارٹ پہ بیک ٹسٹنگ نہیں کرنی بیک ٹسٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنی لائیو چارٹ پہ لائیو آگاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا لائیو چارٹ پہ آپ کو دو سے تین سو ٹریٹس ایکزیکیوٹ کرنی ہے ان کا ڈیٹا علیہ دہ سے رکھنا ہے آپ چار پانچ پیئرز کھول کے ان سب پہ پر پرکٹس کر سکتے ہیں پھر آپ نے مارکیٹ پہ جا گیا پرکٹس کرنی ہے آپ کرپٹو میں پرکٹس کریں سٹاک میں پرکٹس کریں فوریکس میں پرکٹس کریں ہر مارکیٹ میں یہ چیزیں آئے یہ سٹرکچر اور سٹرکچر کے مطابق جو ایکزیکیوشن ہے جو تو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کینڈلز کو سپیشلی مارکیٹ سٹرکچر جو آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا مارکیٹ سٹرکچر کے ساتھ ملا کہ کینڈلز کو یوز کر کے کس طرح سے ٹریٹ دی جا سکتی ہے بیسیکلی یہ گائیڈ ہے کینڈلز کینڈلز جو کلوزنگ ہے اس پر تو چلتے ہیں اب مارکیٹ میں جا کر دیکھ رہے ہیں اچھا مارکیٹ سٹرکچر میں بھی ایک سمجھنے والی بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ مارکیٹ سٹرکچر میں آپ کو دو سے تین چیزیں بھڑائی جاتی ہیں وہ یہ کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک تو مارکیٹ کا بائی ٹرنڈ ہوتا ہے ایک مارکیٹ کا ایک مارکیٹ رینج میں ہوتی ہے اور نمبر تین پر ہمیں کیا بھڑھایا جاتا ہے یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مارکیٹ کا سیل پرینڈ ہوتا ہے صحیح ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم مارکیٹ کو ٹریڈ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے صحیح ہے یہ مارکیٹ نے نیچے آئی ہے یہ ایڑیا بریٹ کی ہے ہم سمجھتے ہیں اب سیل پرینڈ شروع ہو چکا ہے ہم سل کتے ہیں مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کا بائی ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے مارکیٹ وہاں سے نیچے آ جاتی ہے تو جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا جب مارکیٹ موو کر چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کیا نہیں یہاں پہ یہ چل رہا تھا یہاں پہ یہ چل رہا تھا یہاں پہ یہ چل رہا تھا تو جب آپ کی سٹرٹیجی ایسی ہے کہ وہ مارکیٹ کے موو کر جانے کے بعد آپ کو بتا رہی ہے یا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے تو آپ کو اس صورت میں سٹرٹیجی پہ یا تو مزید کام کرنا ہے یا پھر دیکھنا ہے کہ آیا یہ سٹرٹیجی ٹھیک بھی ہے گ �ین بہت کمپلیکس ہے صحیح ہے اور اسے کمپلیکس مارکیٹ سٹرکچر بھی کہتے ہیں اب جب آپ آ کر مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کینڈل کو سمجھنے کے لیے کینڈل کے چارٹ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے اب آپ یہ چیز مارکیٹ میں آ کر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے جو پڑھا یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو جہاں سے میں بائے کر رہا ہوں مارکیٹ وہی سے سیل ہو جاتی ہے جاناں سے میں سن کرتا ہوں مارکیٹ وہی سے بائے ہو جاتی ہے مجھے اس میں پروفٹ نہیں ملتا یا پروفٹ ملتا ہے تو دو ڈالر ملتا ہے نقصان ملتا ہے تو بیس ڈالر ملتا ہے اب کریں تو کیا کریں اب آپ نے دو کام کرنے مارکیٹ سٹرکچر کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ کینڈلز کو سمجھنا ہے یہ چیز میں آپ کو دو چیز ہیں یہاں پہ انشاءاللہ سے بتاؤں گا اچھا اب مارکیٹ میں اب یہ جو بولیش ٹرینڈ اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ اور کنسولیڈیشن ہے نا یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن ہم اسے تھوڑا سا پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اب مارکیٹ میں ٹریکس آ چکے ہیں بہت زیادہ صحیح ہے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ ہوتی ہے گوگل کیجئے گا یا جو لوگ بگنرز ہیں اس طرح کی اور ٹھروں چیزیں آ گئی ہیں سینکڑوں چیزیں آ گئی ہیں اس وجہ سے ہمیں مارکیٹ سٹریکٹر کی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو مارکیٹ کو آپ نے اس کمپلیکس نظر سے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ سٹریکٹر جو ہے وہ آسان نہیں ہے لیکن اگر آپ کو مارکیٹ سٹریکٹر سمجھ میں آ گیا آپ کے لیے کوئی سٹریکٹر انشاءاللہ سے مشکل نہیں رہے گی اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کینڈلز ہیں صحیح ہے یہ ایک بلش کینڈل ہے اس کا کلر ہم گرین کر لیتے ہیں اب کینڈلز میں آپ لوگوں نے سمجھنے والی کیا چیزیں دیکھنی ہیں اب یہ والی کینڈلز اگر آپ کو ملتی ہیں یہ والی کینڈل آپ کو ملتی ہیں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے ہیں ایسے یعنی کہ اس پوائنٹ سے یہاں پہ آپ نے سیل کرنا ہے صحیح اس پوائنٹ میں ملتی ہیں یا پھر یا پھر کیا یا پھر اس جگہ پہ آپ کو یہ کینڈلز یہ والا پیٹرن ملتا ہے میں یہ جو چیز بتانے والا ہونا یہ شاید آپ نے کہیں اتنا دیکھی ہو یا ان پیٹرنز یا ان چیزوں کے اُلٹ ہو جو آپ نے اس سے پہلے پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے بگنرز بھی تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں گے تو انہیں بہت بہترین سے سمجھ میں آنے والی ہے صحیح ہے اگر مارکیٹ ٹاپ پر پہنچ چکی ہے اور ٹاپ پر پہنچنے کے بعد ایک ایریا ہے اور اس کے بریک آؤٹ پر صحیح ہے اب یہ کینڈل تھوڑا سا آپ لوگوں نے محنت سے اس کو دیکھنا ہے اتنا زبردست انداز میں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھا یہ کینڈل اس طرح سے کلوز ہوتی ہے نیکس کینڈل یہاں سے اوپن ہوتی ہے یہ اس کی ہے اوپن پرائس اور کلوزنگ کہاں پہ دیتی ہے اس جگہ پہ آگے صحیح ہے یہ چیز جہاں پر بن جاتی ہے وہاں پہ آپ نے ٹائریکلی سمجھ جانا ہے کہ اب مارکیٹ یہاں سے سیل ہونے والی ہے کیوں کیوں اس لیے کہ میں یہ چیز اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ ہے نا یہ بھی عام مارکیٹ کی طرح کام کرتی ہے اب اگر مارکیٹ نے بائے ہونا ہے صحیح ہے تو مارکیٹ میں سیلر چاہیے صحیح ہے آپ لوگوں نے سونا خریدنا ہے یا کسی نے سونا خریدنا ہے تو بیچنے والا ہوگا تو وہ بائے ہوگا نا صحیح ہے یا وہ آپ بائے کر سکیں گے تو سیم چیز کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مارکیٹ کسی سیل کے لیول پر پہنچ چکی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ایسے کینڈلیسٹک پیٹرنز بناتے ہیں جو سائن دے رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اب بائے میں جانے والی ہے یہاں سے یا یہاں سے بائے کرو زیادہ سے زیادہ اور ہوتا گیا ہے نتیجے میں کہ مارکیٹ پون سے سیل ہو جاتی ہے ہم بائے کر کے پیٹر جاتے ہیں اور مارکیٹ پون سے سیل ہو جاتی ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کینڈلیسٹک پیٹرن میں نے اس وقت آپ کے سامنے بتایا ہے نا صحیح ہے اس کو کہتے ہیں inverse candle closing صحیح ہے inverse candle closing اس کو کہتے ہیں simply اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے اس میں ہمیں کیسے اس کی signs اور اس کی کچھ confirmations میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو top پہ candle بنتی ہے اور اسی کو اگر alert کر لیں گے تو buy کے case میں بھی یہی ہوگا ابھی ہم sell کا case پڑھ رہے ہیں top پر market پہنچتی ہے اور ایک اس طرح سے candle بنتی ہے جو یا تو وہاں پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ buy کرو مجھے یا پھر وہاں پر breakout کا بتا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس level سے ہلکا پھلکا اوپر نیچے closing ہوتی ہے اس کے فوراں بعد اگر یہ ایک دو اور structures کے ساتھ ابھی میں اسے ابھی سمجھا کر آپ کو بتاؤں گا اس کے فوراں بعد next candle اگر پہلے والی candle کے 30% area کے اندر یا اس سے زیادہ closing دے دیں inverse reverse ہوگے صحیح ہے تو یہ کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے یہ یہاں پہ sell کا sign ہوتا ہے یہاں پہ direct اس طرح سے ہم trade execute کرتے ہیں اور next جتنا بھی آپ لوگ نے profit بنانا ہے وہ area ہوتا ہے صحیح ہے تو ہو گیا نا آخان میرا نکھال کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیز ہونے والی ہے ایک اور چیز ایک اور چیز نہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا جا کر دیکھتے ہیں پھر میں ایک اور چیز آپ کو انشاءاللہ سے بتاؤں گا یہ کیسے بنتا ہے مارکیر میں یہ آپ کے سامنے open ہے ایک gold کا چارٹ میں clearly یہ بتانے والا ہوں کہ یہ میں نے نا ابھی تک بالکل بھی نہیں دیکھا اس میں مطلب کوئی میں نے نشانی یہاں پر لگا کر نہیں رکھی ہوئی آپ کے سامنے اسے کھول رہا ہوں صحیح ہے آپ کے سامنے live آ کر چیزوں کو دیکھوں گا اچھا اب آ جاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ایگزمپل ہے یہ بلکل top پر یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے والی چیز جا کر دیکھیں اور یہ دیکھیں اچھا اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ پوری سیم ہو با ہو اس طرح سے ہو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ مارکیر میں یہ مارکیر ہے دو جمع دو چار والی چیز نہیں ہے ایسا اگر ہو تو جو رٹے مارنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں یہاں پہ کیا ہے کہ مارکیٹ اوپر گئی اب اس نے کلوزنگ کس طرح سے دی ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے آرڈر بلوک کے یا انگلفنگ جیسے کہتے ہیں انگلفنگ کرنے کے بعد کہ یہاں سے میں بھائے ہونے والی ہوں صحیح ہے لیکن آپ نے یہاں پہ موتاعت ہو جانا ہے زبہ آپ نے اس پر پیکٹس کی ہوگی اور اسے اچھے سے دیکھا ہوگا نیکس کینڈل آپ دیکھیں کہ اس کے اندر واپس کلوزنگ دے رہی ہے صحیح ہے تھرٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ یہ چیز آپ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے یہاں سے آپ کرتے ہیں ٹریڈ ایکزیکیوٹ صحیح ہے جیسی کینڈل کلوز ہوتی ہے آپ اسی کینڈل کے ٹاپ پہ یا اس سے پہلے والی کینڈل کے ٹاپ پہ آپ سٹاپ لوس رکھتے ہیں اور آپ اپنا کوئی بھی پروفٹ رکھ سکتے ہیں ون بائی چلیں ہم کہتے ہیں کہ ون بائی تھری کی جس ٹوڈ اوارڈ ریشو رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ون بائی تھری کی جس ٹوڈ اوارڈ ریشو آسانی سے مارکیٹ نے ہٹ کیے کی ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آگے مزید مزید آگے آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں جناب یہ یہ بھی ایک اگزمپل ہے صحیح ٹاپ پہ پہ پہنچنے کے بعد ایک بولیش کینڈل کلوز ہوئی ہے ایک سکینڈل اس کے 30-40% ایڑیا کے اندر کلوزنگ ہوئی ہے وہاں سے مارکیٹ چلی گئی ہے سیل اسی طرح سے یہ بہت زبدر اگزمپل ہیں یہ دیکھ یہ یہ اب نارملی ہم ہم نے یہ پیٹرن کیا پڑا ہوئے صحیح ہے میں نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان پیٹرن شیٹرنز پر اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس کے ویوز بھی آتے ہیں بہت زیادہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن میں حقیقت سے دور آپ لوگوں کو نہیں رکھنا جاتا اب اس میں یہ چیز دیکھیں کہ بلکل ٹاپ پر اور مارکیٹ اوپر جاری ہے یہ ایس کا ایک سپلائی ایریا تھا وہاں پر پہنچ کے مارکیٹ نے کیا کیا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد مارکیٹ نے ٹاپ پر بلکل انگلفنگ یہ کیا ہے اسے حرامی پیٹرن بھی کہتا ہے جیپنیز وہ جو ورڈ ہے اور نیکس کینڈل آپ دیکھیں اب اس کا جو ایریا ہوگا نا بیسیکلی وہ اس کینڈل کا یہ ایریا صرف نہیں ہوگا یہ پورا ایریا ہوگا نیکس کینڈل آپ دیکھیں اس نے اس کے 30% کے اندر کلوزنگ دیتی ہے یہاں سے اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں اس سے زیادہ یہ آلماس بنتا ہے اور پھر دوسرا یہ کہ کافی نیچے تک گئی ہے جیسے یہ دے کی کلوزنگ یہاں سے ہم ایگزیکیوشن اس کی کریں گے اس کے ٹاپ پہ ہم رکھیں گے اس کا سٹاپ لاؤس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسٹ اس پہ ہی کام کرنا آپ لوگ شروع کر دیں لیکن اس پہ پھر میند چاہیے پریکٹس کا چاہیے تو اسی پہ آپ کرپٹو فوریکس ٹاک کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو اس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا یہ اس طرح سے اس پہ اب یہ دیکھیں 1x56 کی بن رہی ہے سیم چیز آپ آ جائیں یہاں پہ آپ کو اور ایکزمپل دکھا دیتا ہوں میں جناب جناب اچھا یہ چیز بھی اس میں کام کرے گی یہ چیز کیا کام کرے گی کہ نیکس کینڈل اگر وہاں پہ ڈوجی سی کلوز ہوئی ہے یا کس کی بھی سائن میں کلوز ہوئی ہے اور اس کے بعد اگلی کینڈل نے واپس کلوزنگ دی ہے صحیح ہے اچھا یہ بنا بھی کہاں ہے کہاں پر بنا ہے سل کے لیگل پہ ٹھیک ہو گیا اب یہ بھی ایک بنا ہے اسی طرح کی چیز لیکن یہ کوئی خاص سل کے لیول پہ نہیں بنی ایک اور ابھی مجھے یہاں پر چیز نظر آ رہی ہے اور وہ ہے یہ یہ سل کے لیول پہ بنی ہے یہ یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بنی ہے سل کے لیول پہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ بائے کے لیول پہ یہ چیز بنی ہے یہ یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بائے ہے سل کینڈل نیکس کینڈل نے اس کے اندر کلوزنگ دی ہے وہیں سے ڈائریکٹ بائے شوٹ کر گیا مارکیٹ آپ نے بھی اس کو اسی طرح دیکھنا ہے ایک اور چیز میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی زبردست ارادہ تھا کہ وہ کسی اور ویڈیو میں کرتے ہیں لیکن آئی تھوڑ کہ اسی میں بتایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک کمپلیٹ میں چاہ رہا ہوں گی اسی میں یہ کمپلیٹ کو اس کی دوسری ویڈیو بھی میں پارٹ شارٹ بنا دوں لیکن ایک ہی میں آپ کو کنسپٹ سارا کلیر ہو جہے ایڈوانس پہ ہے کوئی یا بیگنرز ہے کوئی اچھا اس میں ہوتا گیا ہوتا یہ ہے کہ ٹرینڈنگ مارکیٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اگر ٹرینڈ کر رہی ہے مارکیٹ نے بریک آف سٹرکچر کیا ہے بریک آف سٹرکچر کیلئے آپ کو پھر کوئی اور ویڈیو دیکھنی پڑے گی اسی ویڈیو میں میں بریک آف سٹرکچر کا نہیں بتا سکتا مارکیٹ آتی ہے ریورس بریک آف سٹرکچر کرنے کے بعد اس طرح سے کرتی ہے مارکیٹ یہاں پہ فرض کریں کہ بریک آف سٹرکچر بی او ایس یا سٹرکچر شفٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں مطلب اس میں یہ ساری چیزیں چلیں گی اچھا اب یہاں پہ آ جائیں کہ بریک آف سٹرکچر ہو گیا ہے اس کے بعد مارکیٹ جب واپس آتی ہے نا اس ایریا میں جہاں سے بریک آف سٹرکچر ہوا تھا صحیح ہے اس کے قریب قریب ایریا میں یا اس کے اندر آتی ہے اور وہاں پہ یہ اب بائی کا سینیریو چونکہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ مارکیٹ ایک ہلکی بھلکی گرین کینڈل اور اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل آتی ہے اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں صحیح ہے ریڈ کینڈل بنا لیتی ہے اب اس میں بعض اوقات اس کی وک بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی وک نہیں بھی ہوتی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں پاسیبل ہیں بعض اوقات اس کی وک ہوتی اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی اب اس کیس میں کیا ہے کہ ٹرینڈ بائی ہے سل کی کینڈل بنی ہے نیس کینڈل اوپن ہو کی یہاں سے وہ اگر فوراں سے اس کے تھرٹی پرسنٹ ایریا یا تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ کے ایریا کے درمیان اندر اندر کلوزنگ دے دیتی ہے تو یہی سے مارکیٹ ہو جائے گی بائی ٹھیک ہے یہ ہمارا بیسیکلی اچھا یہ بائی کا ہے سنیریو تو اگر سل کے سنیریو میں بھی جائیں گے اس کو آپ اولٹ کر لیں تو وہی سل کے سنیریو بندے گا اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں کہ ہم کیسے ٹریڈ لیتے ہیں ادھر بھی سٹوک لوس رکھا جاسکتا ہے ادھر بھی سٹوک لوس رکھا جاسکتا ہے اور رسٹو ٹو ریوڈ ریشوی ہے اب آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کپنی رسٹو ٹو ریوڈ ریشو رکھتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کو بہت کام دینے والی ہے اس پہ آپ لوگوں نے بیسیکلی فوکس کرنا ہے یہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا پوری اس پر فوکس رکھنا ہے کہ بریک آف سٹرکٹر ہوگا مارکیٹ واپس آئی گی جہاں سے بریک آف سٹرکٹر ہوگا ہے اس ایریا کے قریب یا اس کے اندر صحیح ہے اچھا اب آپ آ جائیں کہ کہاں کہاں پر یہ تہاشا اگزمپلز ہیں اتنی اگزمپلز ہیں اس کی کہ مطلب آپ حیران رہے جائیں اس میں ہوتا گیا ہے کہ بائی ٹرینڈ ہے بائی ٹرینڈ میں اچانک سے سیل کی کینڈل بنتی ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ اب سیل ہونے جا رہی ہے مارکیٹ وہ سیل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے مارکیٹ بائی ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ نیکس کینڈل کا ویٹ کر لیتے ہیں نیکس کینڈل اگر واپس اسی کینڈل کے اندر کلوزنگ دے دیتی ہے یا وہ بھلا بائی کا سائنگ بنا دیتی ہے جو ابھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے تو اس صورت میں آپ دھوکہ نہیں کھاتے یا آپ کو اتنا لاؤس نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس وقت موجود ہے یہ ہے ایک بائی ٹرینڈ صحیح ہے اپ ٹرینڈ جیسے کہتے ہیں اب یہ مسلسل اس میں بریک آف سٹکچر ہو رہا ہے اس دوران میں اچانک سے کیا ہوا ہے اچانک سے بیریش کینڈل بن گئی ہے اور اس نے یہ بھی کیا ہے یہاں پہ جیسے سٹاپ لاؤس ہنڈنگ کہتے ہیں سمپلی نہ بھی آپ کہیں کہ فیک آوٹ بھی کہا جا سکتا ہے نیکس کینڈل نے کیا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں نیکس کینڈل نے کیا کیا ہے نیکس کینڈل نے واپس اسی کے اندر کلوزنگ دی ہے اور یہاں سے مارکیٹ کیا گھر گئی ہے بوم یہ سمپلی ابھی ہم اس کی دو سے تین اور ایکسیمپل بھی دیکھتے ہیں یہ چیز اتنا تام آنے والی ہے اگر یہ چیز آپ سیکھ گئے اچھا یہ دیکھیں کرنڈ سیل ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں جہاں جہاں سے انہوں نے اس کو سیل کرنا تھا وہاں وہاں پہ بولش سائنس بنائی ہے سب سے پہلے بولش سائنس بنائی ہے یہاں پہ اس پورے سیل ٹرنڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی دفعہ یہ بنائے سب سے پہلے تو ٹاپ پہ جو چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ مسلسل کیا ہو رہا ہے سٹرکچرز بریک ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سٹرکچر بریک ہوا اس کے بعد یہ ایک سٹرکچر بریک ہوا اس کے بعد یہ سٹرکچر بریک ہوا صحیح ہے تو یہ آپ کو ڈھیروں ایکزیمپل میں لیں گی یہاں پہ فیل وقت ہم اسی ایکزیمپل پہ چلتے ہیں یہ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ نے یہ سٹرکچر بریک کیا ہے سٹرکچر بریک سٹرکچر بریک کرنے کے بعد اسی جگہ پہ یہ کیا سائن دیا ہے صحیح ہے یہاں پہ آپ اگر اکل مند کوئی بھی دیکھے تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کھل کے یہاں پہ دعوت دی جاری ہے کہ مجھے بائے کرو مجھے صرف ارسلٹ بائے کرو نیکس کینڈل نے کیا کیا ہے نیکس کینڈل نے کیا کیا ہے صحیح ہے نیکس کینڈل نے کلوزنگ دی ہے اس کے آلماست فورٹی پرسنٹ ایڈیا کے اندر یہاں سے ہم اس کو کریں گے دین سیل اور کوئی بھی ٹارگٹ آپ لیکھ سکتے ہیں ٹارگٹ دیکھیں گے جہاں جہاں پہ یہ ٹریپس میں بتا رہونا ہو اس کے بعد مارکیٹ ریوارڈ کتنا گاری ہے صحیح ہے یہ چیز آپ دیکھیں یہ کینڈل دیکھیں یہ کیا پیٹرن بن رہا ہے اس کے فوراں بعد مارکیٹ کو سیل لے گئے ہیں آپ یہ جگہ دیکھ لیں یہ بھی یہ بھی اس کے بعد مارکیٹ نے نیچے کلوزنگ دی وہیں سے مارکیٹ کو سیل نے لے گئے ہیں اسی طرح سے آپ کھین بھی چلے جائیں آپ کسی اور ٹرنڈ میں چلے جائیں یہاں سے تمہیں کافی ساری آپ کو ایکزیمپلز دیتی ہیں یہ دیکھیں آپ بائی ٹرنڈ تھا سیل سائن اس چگہ پہ آیا ہے نیکس کینڈل نے اندر کلوزنگ دی ہے وہیں سے مارکیٹ چلی گئی ہے بلٹس ٹرنڈ میں تو یہ چیزیں ہیں اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو کمپائل کس طرح سے کرنا ہے کمپائل اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے لوگ انڈ پر فورن سے سکپ کر جاتے ہیں ابھی بھی جن لوگوں نے جا سکتے ہیں لیکن جو بات کرنے والوں وہ بہت اہم ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹ ٹیسٹ سے نہیں کرنا صحیح ہے میں نے بیٹ ٹیسٹنگ بہت سے جلوڑکوں سے کروائی ہے بیٹ ٹیسٹنگ کوئی اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا لائف چارٹ میں مارکیٹ فائدہ دیتی ہے لائف اکاؤنٹ کی جگہ اگر آپ لائف چارٹ پر داتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیر کی وجہ دس پیر یا پانچ پیر پکڑ لیں صحیح ہے اور کچھ دن ٹریڈ نہ کریں ٹریڈ نہ کریں آپ ٹریڈنگ بھی اوپر چلے جائیں لائف مارکیٹ میں سے کوئی دو سے تین سو ٹریڈز کا ڈیٹا نکالیں ڈیٹا کس طرح سے نکالیں کہ چارٹس کا سکرین شاٹ لے لیں کسی ایک فولڈر میں سیف کریں اور ہر ہفتے بعد ہر دو دنوں بعد تین دنوں بعد ان کو ریویو کریں کہ یار اس میں غلطی کیا تھی پھر مہینے کو علیدہ سے ریویو کریں اگر ایک دفعہ دو تین سو ٹریڈز کو آپ ریویو کر گئے نا آپ کو کوئی پروفٹ بنانے سے نہیں روک سکتا دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں